بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالہ سٹوڈنٹس ٹھیک ٹھاک ہیں سب تو آج میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس نیو ویڈیو میں جس میں میں گائیڈ کرنے والا ہوں اپنے تمام ان سٹوڈنٹس کو جو کہ اپنا سبجیکٹ اس میسٹر میں سی ایس چھے سو انیس میں انرول ہو چکے ہیں اور اپنی پروجیکٹ کی سیلیکشن کر چکے ہیں اور ابھی ان کی مزید جو ہے سٹیڈیز بھی ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں لیکن کیونکہ وہ تمام سٹیڈیز ہماری ایر یوزیول نارمل کی ہوتی ہیں لیکن اس میں ہم اتنا پڑی نہیں ہوتے ہمیں پروسیجرز کے پتہ ہوتے ہیں لیکن موسٹلی سٹوڈنٹس جو ہے ہم بھی کسی ٹائم پہ جو ہے وہ کنفیوز ہو گئے تھے جب ہم یہاں سے مارسٹس کر رہے تھے تو ایکشلی بہت سارے کنفیوزنس سی ایس چھے سو انیس سے لے کے ایک نیو سٹوڈنٹ کے ذہن میں ہوتی ہیں اسی بھی طرح کی کنفیوزن ہے تو یہ ویڈیو ساری دیکھئے گا کمپلیٹ ویڈیو دیکھے گا ایچ این ایوری ٹھنگ میں اس میں ویڈیو میں آپ کو جو ہے ڈسکرائب کر رہا ہوں سی ایس چھے سو انیس ہے کیا اس میں کونسی سٹیپس ہیں اور کتنا اس میں ٹائم لگے گا کیا کیا وائی باز ہوں گے کیسی کیسی روٹینز میں وائی باز ہوں گے پروجیکٹ کی اسائنمنٹ کونسی ہوگی کورڈ کونسا ہوگا اور یہ کب کب جو ہائی باب کو سیب میٹ کروانا ہوتا ہے تو چلیں جی چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اور اس کو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو اگر آپ سی ایس چھے سو انیس میں انرول ہوئے تو سب سے پہلے آپ کا سٹیپ تھا آپ نے پروجیکٹ کی سیلیکشن کرنی تھی وہ آپ سیلیکشن کر چکے ہیں اب آپ کے لئے جب سیلیکشن ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو جب پروجیکٹ ریوارڈ ہو گیا تو اس کے بعد آپ اگر یہاں پہ آئیں گے سبجیکٹ والی ٹیب میں تو یہاں سی ایس چھے سو انیس کے اگنس جو ہے وہ یہ ایک آپ کی لسٹ آ رہی ہوگی اب یہ یہاں پہ یہ چیز میں بتاتا چلوں کہ اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ جی ڈی بیز ہیں کوئیز ہیں اور ایکٹیوٹیز ہیں وہ نہیں آئیں گی اس لئے یہ دیکھیں گریڈ آؤٹ ہے صرف آپ کو اسی ایس چھے سو انیس میں اسائنمنٹس آتی ہیں جو آپ نے سبمیٹ کروانی ہوتی ہیں ایز ای سیمپل میں نے ایک پروجیکٹ یہاں پہ کھولا ہوا ہے جو یہاں پہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس پروجیکٹ کا نام ہے گو گرین پاکستان اور اس پروجیکٹ میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہی آپ کا پروجیکٹ آپ کو ریوارڈ ہوتا ہے آپ کو اس سامنے یہ چار چیزیں آ جاتی ہیں یہ چار چیزیں ہیں کیا اس میں یہ ڈیٹیلز کیا ہیں یہ کافی سوڈنٹس پر احشان ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے اس سے ذمہ گائیڈ کرتا ہوں دیکھیں جب آپ نے پروجیکٹ ریوارڈ ہو گیا آپ کو سب سے پہلے آپ کو یہ چیز دہائی دے رہی ہوگی اس کی ڈیٹ ہماری کیس میں یہ ہے آپ کی ڈیٹ میں یہ کرنٹ ڈیٹ چل رہی ہوں گی اور یہ ڈیٹ جو انڈ ڈیٹ یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیٹ کو یہ اسائنمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ کو اس کو سبمیٹ کروانا ہے جس طرح ہماری ویسی یونیورسٹی کے اسائنمنٹ آتی ہے تو چھ سات دن ہمارا ٹائم ہوتا ہے لیکن اس کیس میں ایک مہینہ یا پچیس چھبیس دینہ میں اس اسائنمنٹ کو سبمیٹ کروانے کے لیے مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو سبمیٹ کروانا ہے یہ دیکھیں یہ اسائنمنٹ سبمیٹڈ ڈال رہی یہاں پہ سبمیٹ کا بٹن جو ہے ویلیبل ہمیں تھا جب ہم نے اس کو سبمیٹ کروانے تھے آپ کو بھی یہاں پہ سبمیٹ کا بٹن اگر ویلیبل نہیں ہے تو وہ جب آپ کا ڈیٹ اینڈ ہونے والی ہوگی یعنی کہ ہمارا جس طرح اٹھارہ دسمبر تھا تو ہمیں تقریبا سترہ کو یہ بٹن جو ہے ویلیبل ہو گیا تھا اوکے سب سے پہلے آپ کی اسائنمنٹ ہے ایس آر ایس جس کو آپ نے سبمیٹ کروانا ہے اس کے بعد آپ کا ڈیزائن ڈاکومنٹ آئے گا جو ہی یہ ایس آر ایس کمپلیٹ ہوگا آپ سبمیٹ کروائیں گے اس کے بعد آپ کی دوسری اسائنمنٹ ہے یاد رکھے گا یہ اسائنمنٹ آپ پہلے نہیں جمع کروا سکتے پہلے اس آر ایس جائے گا پھر اس کے بعد ڈیزائن ڈاکومنٹ جائے گا اس کے بعد ٹیسٹ فیز ہوگا اور یہ ٹیسٹ فیز یہ کوڈنگ ہوتی ہے ہے وہ کمپلیٹ ہوگی آپ کی اس کے بعد کوڈنگ آئے گی تھرڈ فیز میں ٹھیک ہے پہلے دو فیز میں کوئی کوڈنگ نہیں ہوگی آپ کے ساتھ صرف آپ نے ڈاکومنٹ پریپیر کر کے ان کو دینے ہیں اسرس سب سے پہلے آیا یہ سبیٹ ہوا ڈیزائن ڈاکومنٹ آیا یہ سبیٹ ہوا اس کے بعد ٹیسٹ فیز اس میں جو آپ کا پروجیکٹ ہے نا اس کا تھوڑا سا پارٹ وہ آپ کو کہے گا کہ مجھے بنا کے دو سیم ہے جس طرح آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں اپنا کام کروانے کے لیے تو آپ جب آپ اسے کام کروارے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی تھوڑا سا اپنا کچھ سیمپل دو مجھے پتا چلے کہ آپ کام کر بھی رہے ہو کے نہیں تو وہ آپ کو تھوڑا سا سیمپل جو ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے اس طرح یہی ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے انسٹرکٹر آپ کو کہ آپ پروجیکٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں یہ نہ ہو کہ سال کے بعد آپ کا ویوہ اور پتا چلے کہ بھئی یہ بندہ تو کچھ کری نہیں پا رہا تھا تو آپ کو اس لیول پہ فیل کرے تو وہ آپ کو پہلے ایک تفہہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیا آپ اس کے ایک کیپیبل ہیں کیا آپ پروجیکٹ کر پا رہے ہیں کیا نہیں اس کے بعد فائنل ڈیلیوریبل آتا ہے یاد رکھے گا ٹیسٹ فیز کے بعد ایک وائیوہ ہوگا اور اگر اس وائیوہ میں آپ کلیر کر جاتے ہیں تو آپ آگے یعنی کے فائنل پہ جائیں گے وگر نہ آپ کو اسی لیول پہ فیل کر کے یہاں پہ روک دیا جائے گا ٹھیک ہے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کے ریڈی رہیں گے وہ آپ کو اگین نہیں بتانا پڑیں گے اور آپ کو اگین اگین یہ ٹیسٹ فیز کا وائیوہ دینا پڑے گا جب تک آپ یہاں سے کلیر نہیں کر جاتے جب آپ یہاں سے کلیر کر گے تب آپ کو فائنل ڈیلیوریبل میں پرموٹ کیا جائے گا اور اگر فائنل ڈیلیوریبل کے ٹائم پہ آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ کو پیچھے نہیں آنا پڑے گا آپ کو یہاں سے ہی کنٹینیو کرنا پڑے گا جس طرح ہمارے دوسرے سبجیکٹس ہیں کہ کسی لیول پہ بھی آپ فیل ہوتے ہیں تو اگین سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے اس کیسے میں یہ نہیں ہے اگر آپ کو یہ تمام جو ہے سلائیڈ سمجھ آگئی ہوگی اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں چلیں جی اس کے بعد چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کے ایکچلی ٹاپک کے طرف جو کہ ہے ایس آر ایس آپ کو پہلی اسائنمنٹ جو ہے وہ مل چکی ہوگی ایس آر ایس کی اب ایس آر ایس یہاں پہ آپ نے ڈاؤنلوڈ تو کر لیا ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایس آر ایس ایکچلی میں ہے کیا آپ کے سامنے اس طرح کوئی ایک بلینک ڈاکومنٹ آ گیا ہوگا اور آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی ہوگی کہ بھئی اس میں لکھنا کیا ہے اور یہ چیزیں ساری کیا ہیں سکوپ آف ڈاکومنٹ میں ہم نے کیا لکھنا ہے ریکوائرمنٹ میں کیا لکھنا ہے ایکس ایٹرہ اوکے تو اس کے لیے جو ہے میں سب سے پہلے اپنے جو پروجیکٹ ہے اس کی اسائنمنٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کھول لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پروجیکٹ ہے جو کہ میں آپ کو ایز ایکزیمپل لے کے چل رہا ہوں یہ پروجیکٹ ہمارا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ ہمارے پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ کا نام ہے اور یہاں پہ پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ پروجیکٹ میں گروپ میں ہو رہا تھا تو یہاں پہ گروپ آئی ڈی بھی ساتھ میں منچنڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا گروپ گو گرین پاکستان کا پروجیکٹ تھا یہاں پہ ہمارا ایس آرہ اوکے جی یہاں پہ آپ نے ڈانلوڈ کر لی اب میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیلز دوں گا اور ساتھ میں میں ایک ٹیمپلیٹ دیں گو پریشان نہیں ہونا ایسا رہا سب خود بنا سکتے ہیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس میں آپ کو ایک فائل جو ہے یہ دے رہا ہوں اس کے ساتھ میں آپ کو ایک سلوشن فائل بھی دے رہا ہوں جس میں آپ نے صرف ڈیٹا کوپی پیسٹ کرتے جائیں گے اور آپ کا ایسا رہا ستیار ہو جائے گا میں یعنی کہ آپ کو ٹیمپلیٹ دے رہا ہوں صرف آپ نے اس میں کچھ لیٹل بٹ موڈیفکیشنز کرنی ہوگی یا کچھ ڈیٹا کوپی پیسٹ ہوگا اور آپ کا ایسا رہا س جو ہے وہ ایک گھنٹے یا ڈیر گھنٹے گھنٹر اندر آپ جو ہے وہ خود بنا سکتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس تقریباً ایک مہینہ ہے اور آپ ایسا رہا س صرف دو سے تین گھنٹے گھنٹر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اچھا جی ایسا رہا س کے طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے جو ایسا رہا س میں چیز آتی ہے وہ آپ ایسا رہا س کی اسائنمنٹ جو ہے وہ ورڈ میں ہے ہوپفولی ورڈ آپ کے سب کے پاس ہوگا آپ سب کو ورڈ یوز کرنا بھی آتا ہوگا یہ دیکھیں جی سب سے پہلے آپ کے پاس ایسا رہا س کی ڈاکومنٹ آپ نے کھول لی یہاں پہ یہ ورڈ کی فائل ہے اور آپ نے اس کو بنانا بھی ورڈ میں ہوتا ہے تو میں یہاں پہ عظیم کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس مائکروسوف ورڈ انسٹالڈ ہے اگر آپ کے پاس مائکروسوف ورڈ انسٹال نہیں ہے تو اب بھی آپ کو یہاں پہ ایک لنک شو ہوگا وہاں سے جا کے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کیا ہوا ہے کہ مائکروسوف ورڈ کو کیسے اپنے سسٹم میں انسٹال کرنا ہے مائکروسوف ورڈ انسٹال ہو گیا یہاں پہ آپ نے فائل کو کر لیا اوپن اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے دوسری فائل جو میں آپ کو سلوشن پروائیڈ کروا رہا ہوں وہ بھی آپ نے اوپن کر لینی ہے وہ ہماری کونسی فائل ہے وہ ہماری یہ والی فائل ہے اس کو آپ نے ایڈٹ کر لینا ہے یہ فائل نہیں ہے جو دوسری فائل میں پروائیڈ کروا رہا ہوں وہ آپ یہاں پہ اوپن کر لیں گے جس کو جہاں سے ڈیٹا آپ نے کوپی پیسٹ کرنا ہے یا ایزا سیمپل آپ نے لینا ہے یہ دیکھیں یہ پروجیکٹ ہمارا بننے کے بعد تھا اور یہ ہمارا بننے سے پہلے تھا یہ دیکھیں اس طرح کا آپ کے پاس ڈاکومنٹ آ جائے گا یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے write here give your own project title تو آپ کا project title کون سا ہوگا یہاں سے elements کھولیں گے اور آپ کا یہ جو ہے title آپ نے سیمپل اس کو یہاں سے کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ جا کے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز آپ نوٹ کی جائے گا یہاں پہ اگر آپ directly پیسٹ کریں گے تو یہ کچھ اس طرح کا سین بن جائے گا یعنی کہ یہ اس کا font وغیرہ چینج ہو جائیں گے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں ایکسرا جو mostly students کو پتہ نہیں ہوتے اگر آپ نے data copy paste کے ساتھ جانا ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ simple text document کھول لیں اور اس میں پہلے اس کو پیسٹ کریں اور اس کے بعد اگر آپ اس کو کوپی کر کے وہاں لے کے جائیں گے تو then آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ختم کر لینا ہے اور اس کو بھی ختم یاد رکھے گا جو font size آپ کے instructor نے آپ کو template میں دیا گیا ہے آپ اس سے اوپر نیچے نہیں جا سکتے اگر آپ اس سے اوپر نیچے جانے کی خوشش کریں گے تو وہ آپ کے نمبر کٹ سکتا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے یہاں سے یہ کر لینا ہے کہ اپنا copy جو نام ہے وہ paste کر لینا ہے ٹھیک ہے میں فیلال کے لیے اس کو دوبارہ control y کر رہا ہوں یعنی کہ control z سے اس کو ختم کر رہا ہوں یہ آپ نے بالکل یا ایسے ہی رہنے دینا ہے یہاں آپ نے اپنا project کا آگئے لکھنے نہ ہے رویہ نمبر رویہ نمبر کیا ہے یہ رویہ نمبر اس طرح ہے کہ ابھی آپ رویہ نمبر 1.0 ہی لکھو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ force pose srs آپ submit کرواتے ہو اس کے بعد scene کیا ہوتا ہے وہ check ہوتا ہے اگر requirement میں اس کی requirement نہ پوری ہو instructor کو لگے کہ اس میں کچھ modifications ہونی چاہیے تو وہ آپ کو یہی file دوبارہ سے send کرے گا آپ اس میں modifications کریں گے اور اس کے بعد آپ کا revient جو ہے وہ 1.1 آپ کر لو یا 1.1 آپ کر لو یا 1.2 کر لو یا جس طرح بھی آپ اپنا sequence لے کے چلنا چاہو تو ابھی کے لیے یہ جو نمبر ہے یہ بالکل ایسے ہی رہے گا اور mostly جو ایسے ہی رہتا ہے بعد میں revients نہیں موصلی کی جاتی ہیں یہاں پہ جی group ID mention کرنی ہوتی ہے آپ نے group ID کونسی یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کی یہ group ID لکھ ہوئی ہے یاد رکھے گا یہ group ID ہوتی ہے یہ آپ کی اگر group میں کر رہے ہیں تو یہاں پہ دو بندے اور اگر یہاں پہ نہیں بھی کر رہے تو بھی group ID mention ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ نے group ID لکھ لینی ہے جس طرح یہ دیکھیں یہ میں نے لکھ لی ہے group ID اور یہاں پہ آپ نے supervisor کا نام لکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ والی file میری اور یہاں پہ آپ نے supervisor کا نیچے آکے یہ دیکھیں یہ آپ نے supervisor کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ پیچ جی آپ کے ساتھ کچھ ایسا نظر آ جائے گا جب آپ یہ complete ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ go green پاکستان میرے project کا نام آ گیا یہاں software requirement specification آ جائے گا اور اس کے بعد review number 1.0 اور اگر آپ اسی کو change کرنا چاہو تو آپ simple جو ہے وہ اسی کو modifications یہاں پہ آکے اپنا نام لکھ لینا project کا اور یہاں پہ آپ نے یہ group ID mention کر دینا لینا ہے جو کہ یہاں سے lms ملے گی اور اس کے بعد آپ نے instructor کا نام جو یہ instructor کا نام ہے یہ والا ٹھیک ہے ہناشک جو ہماری case میں یہ ہے اب یاد رکھے گا کہ یہ instructor کا نام جو ہوتا ہے یہ آپ نے instructor کا نام جو کہ آپ کو university کی طرف سے instructor ملا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے نہ کہ اس بندے اگر آپ project کسی سے بنوا رہے ہیں تو اس کا نام یہ نہیں لکھنا ہوتا اچھا جی آگے آگے review and history میں آپ نے review and history میں کیا لکھنا ہے یہ آپ کے پاس sec template ہوگی اور یہاں پہ آپ کا یہ آ رہا ہوگا review and history یہاں پہ آپ نے date لکھنی ہے جس date پہ آپ یہ document بنا رہے ہو ٹھیک ہے تو جس date کو بھی آپ نے یہ document بنایا ہے تو وہ date لکھ لینا آپ یہاں پہ review and number کو اپنے change again میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ review and number کو change نہیں کرنا ابھی کے لیے review and number 1.0 ہی رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ آگے آئے یہاں پہ description یہاں پہ آپ نے project کی description لکھنی ہوتی ہے description آپ کو کہاں سے ملے گی یہاں سے آپ file کو download کر لیں گے جو project ہے اس کی یہ assignment ہے ہماری case میں یہ assignment یہ ہے یہ بھی word میں تھی تو میں نے اس کے بعد میں PDF میں convert کر لیا ہوا ہے یہ آپ project کی جو details ہیں ان کو تھوڑا بہت read کرو گے اچھا اپنا project کو read کرنا وہاں سے جو ایک موٹے موٹی دو چار لائنیں آپ کو سمجھ آئیں وہ آپ نے جہاں پہ آکے project کی description میں لکھتے نہیں ہے جس طرح میں نے لکھا ہوا ہے کہ in this project we discuss the project scope functional requirement and non functional requirement use case diagram اگر آپ چاہیں تو بالکل یہی copy paste وہاں سے یہاں سے اٹھا کے وہاں اپنے project میں copy paste کر سکتے ہیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا actually اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے document میں ہم نے کیا کچھ جو ہے وہ provide کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو copy paste کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ جو author میں یہاں پہ آپ نے گروپ کر رہے ہیں تو گروپ میں دونوں بندوں کی ID اور اگر آپ گروپ میں اور نہیں کر رہے تو سیمپل ایک بندے کی یہاں سے ID آ جائے گی ٹھیک ہے یہ سلائیڈ ہوگی اس کے بعد table of contents میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو project کا scope دینا ہے اس کے بعد functional requirement non functional requirement یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ functional اور non functional بہت سارے بچے اس میں confused ہو جاتی ہیں کہ functional اور non functional چیزیں کون سی ہیں use case diagram user scenario adopted methodology اور work plan اس page کو آپ نے ختم نہیں کرنا آپ نے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے file submit کروائی تھی اس میں بھی ہم نے اس کو change نہیں کیا ٹھیک ہے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے آگے آگے آنا ہے تو اسی file میں آپ نے یہ یاد رکھے گا یہ آپ کی وہ file ہے جو کہ university کی طرف سے آپ کو دی گئی اس طرح کی ہوگی اس رس document تو یہاں پہ آپ پہ آگے آپ نے اپنا لکھنا شروع کر دینا ہے اس functional requirement کو آپ نے ابھی نہیں چھیلنا اس کو نیچے جانے دیں یہاں پہ آپ scope of project لکھ لینا ہے جس طرح یہ میں نے لکھا ہوئی ہے اس رس document اپنے document کا نام دینا ہے اور project کا scope جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اب یہاں پہ بچے بہت سارے اوٹ پٹانگ ادھر سے ادھر سے پندرہ pages کا scope لکھ لیا نہیں یہ بچیز غلط ہے mostly instructors جو ہے وہ اس کو like نہیں کرتے آپ نے simple کیا کرنا ہے اپنی assignment download کرنی ہے project کی اور یہاں سے یہ یہاں سے copy کرنا ہے اس کو سارا ٹھیک ہے یہاں سے functional requirement سے پہلے تک جو بھی لکھا ہو میری case میں یہ لکھا ہو ہے آپ کی case میں کچھ اور ہوگا definitely آپ نے اس سارے کو copy کرنا ہے اور یہاں پہ آ کے paste کر دینا ہے جس طرح یہ دیکھیں یہ میں نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہی فائل میں آپ کو provide کروں گا تو اب ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں آپ نے اس کو میرے والے کو remove کر دینا ہے اور اس میں وہ آو کے سارا آپ نے paste کر دینا ہے ہم سب ہمارا پہلا کام ہو گیا ہمارا پہلا کام scope of project والا ہمارا پہلا کام ہو گیا ہے اب دوسری requirement آتے ہیں functional and non functional requirement یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے functional اور non functional requirement لکھے ہوئی ہیں functional requirement کونسی ہوتی ہیں functional requirement بھی آپ کو provide کی جائیں جس طرح یہ دیکھیں یہ جیسے assignment میں functional requirement لکھے ہوئی ہیں بلکل ایسے ہی آپ نے یہاں سے copy paste مارنا ہے یاد رکھے گا functional requirement کو copy paste مارنا ہے خود سے لکھنے نہ بیٹھ جائے گا یہ error آجائے گا بہت ساری چیزیں آپ miss guide کر دیں گے چیزیں جو ہمارے project میں ہوتی ہیں as it is ہم نے بنا کے دینی ہوتی ہیں آپ خود سے لکھنے بیٹھ جاؤ گے تو بہت ساری چیزوں کو آپ چینج کر دو جو کہ آپ کو coding کے وقت مسئلہ دے گی آپ نے کو copy paste مارنا ہے جس طرح یہ دیکھیں میں نے copy paste مارا ہوا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہیں یہاں میں لکھ لی ہیں functional requirement ہماری complete ہو گئی non functional requirement دیکھیں functional requirement آپ کو provide کر دی جاتی ہے جو آپ کی assignment آتی ہے non functional requirement یہاں نہیں ہمیں ملتی تو non functional requirement ہوتی گئے ہیں functional requirement ایکچلی جو آپ کا project ریال ورڈ میں جا کے کرے گا کام کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں functional requirement ٹھیک ہے اب non functional requirements ہوتی ہیں ایسی requirements جو کہ actually project جو ہے ہماری assignment پروجیکٹ ہے ویب سائیڈ ہے وہ کام تو نہیں کر رہی لیکن these are also necessary for properly work اب کیسے اب یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے ایک پاس ایک ویب سائیڈ ہے جو کہ windows 7 پہ چلتی ہے وہ windows xp پہ نہیں چلتی تو non functional requirements میں یہ بھی چیز آئے گی کہ یہ windows 7 پہ چلے گی windows xp پہ نہیں چلے گی اس کے علاوہ آپ کچھ project qualities وہاں پہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ تمام جھنڈرٹ میں نہیں پڑھنا چاہتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بلکل ایسے ہی سارے کو copy paste مارو اور وہاں پہ جا کے اپنا paste مارو کچھ نہیں ہوگا میں آپ کو ایشورٹی دے رہا ہوں بلکل بھی یہ پانچ چیزیں ہیں جہاں سے بھی آپ دیکھیں گے سسٹم ہمارا سیکیور ہوگا یوزر فرینڈلی ہوگا یوز ابیلیٹی ہوگی ریلائی بلیٹی ہوگی پرفارمنس ہوگی اور سکیل بلیٹی ہوگی یہی چیزیں ہیں جو چار پانچ ہر بندہ لکھتا ہے ہر پروجیکٹ میں یہی چیزیں آتی ہیں سیمپل آپ سے کوپی پیس مارو اور اپنے پروجیکٹ میں جا کے نون فنکشنل ریکوارمنٹ میں لکھ لو اگلی ریکوارمنٹ میں آتے ہیں یوز کیس ڈائیگرام اب یہ ڈائیگرام آپ کے لئے مسئلہ کرے گی ٹھیک ہے جو کہہ لیں کہ اس اسائنمنٹ میں سب سے میجر پارٹ یہ ہے اس اسائنمنٹ میں کیسے بنانا ہے یہ ڈائیگرام آپ کی کیسے بنے گی سب سے پہلے تو میری ڈائیگرام دیکھ لو یہ ڈائیگرام آپ کی اپنی ڈائیگرام ہوگی اپنی کیس میں الگ الگ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ڈائیگرام ہے جو میں نے بنائی تھی اپنے پروجیکٹ میں تو یہ ڈائیگرام ہوتی کیا ہے یہ جو آپ کی یہ فنکشنل ریکوارمنٹ ہیں نا یہ والی ان کو گرافیکل شکل میں دکھایا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں پریشان نہیں ہونا صرف گرافیکل شیپ میں ان کو دکھایا جاتا ہے یہ دیکھیں جس طرح میرا ہے کسٹمر موڈل سب سے پہلے آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کے پروجیکٹ میں کسٹمر بندے کتنے ہیں ایک ایڈمن ہوتا ہے ایک مینجر بھی ہو سکتا ہے میرے پاس دو بندے تھے تو ایوز اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ اس میں کچھ مسئلہ آئے تو ابھی کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں آپ کو بنا دوں گا آپ کومنٹ میں بتا دینا تو میں آپ کے لئے اس کے لئے بھی الگ سے ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے یہ ہاں پہ آجائیں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک دیکھیں یہ ریکوارمنٹ لکھی ہوئی ہے تو یہ بہت ساری کنفیوزنگ چیز بن رہی ہے تو آپ نے اس کو گرافیکل شیپ میں یہ ساری فنکشنل ریکوارمنٹ کو بتانا ہوتا ہے جس طرح میری کیس میں دیکھیں یہ ایک یوزر ہے یہ کیا کر سکتا ہے اس کی یوزر کی یہ دیکھیں یوزر کی ریکوارمنٹ کیا تھی یہ ہمارا یوزر ہے یہ یوزر کین سرچ دا کیٹیگریز ویڈاوٹ ریجسریشن تو اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یو کیٹیگریز دیسٹرک انفرمیشن یہ دیکھیں یہ یہ یہاں پہ یوزر کین سرچ پروینس وائز انفرمیشن یہ میں نے یہاں پہ فنکشنل ریکوارمنٹ میں پروائیڈ کروا دی دیسٹرک وائز سٹی وائز انفرمیشن کین سرچ اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے بعد یوزر کا لوگن بنانا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کا لوگن بنا لیا اس کے بعد بن گئی اور یوزر سیدھ ریپورٹ تو یہ فنکشنل ریکوارمنٹ ریپورٹ ہوگی اس کے بعد یوزر کی ریکوارمنٹ کمپلیٹ ہوگی یہی ریکوارمنٹ آپ نے سیمپل یہ چیز یاد رکھے گا یہ بورڈر لائن ہوتا ہے اور جو اس میں ایکٹرز ہوتے ہیں ان دونوں چیزوں کو کہتے ہیں ایکٹرز یہ ان میں ریلیشن ہوتا ہے یہ ایکسٹینڈ یہ ایکچلی کسی بھی چیز کو آپ مزید ڈیٹیل میں جانا چاہو view ایسی ریکوارمنٹ جس کو مزید دسکرائب کر سکو تو اس کے ساتھ ورڈ ایکسٹینڈ یوز کیا جاتا ہے اور انکلیوڈ ان کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے کہ اگر لگن یو کن نیور سی یور اسائنمنٹ اور اب یہاں پہ دیکھ دوسری جو ہے ایکسٹینڈ جہاں پہ ورڈ لکھا ہوا ہے ایکسٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ریکوارمنٹ جو ہے اس کو مزید ڈسکرائب کر رہی ہے دیکھیں view میں کچھ آ سکتا ہے وہ بہت کچھ view کر سکتا ہے جس طرح category دیکھ سکتا ہے information دیکھ سکتا ہے search ایک بہت بڑی category ہے جس طرح آپ کہ لگو کہ آپ ایک شاپ کے لئے سوف فر بنا رہے تو وہاں پہ آتا ہے پیمٹ پیمٹ آپ کس طرح کر سکتے ہو پیمٹ جو ہے وہ کیش کی صورت میں ہو سکتی ہے ایٹی ایم ہو سکتا ہے چیک ہو سکتا ہے تو کسی بھی ریکوارمنٹ ہے اس کو مزید describe کرنے کے لئے ہم ورڈ extend use کرتے ہیں اور کسی ایک requirement کو ورک کرنے کے لئے جب دوسری requirement لازمی ہو تو اس کے لئے ہم ورڈ include use کرتے ہیں یہ اس کے بعد اپنی next requirement پہ آتے ہیں یہاں پہ ہے use scenario اب یہ چیز بہت ساری important آپ کے لئے یہاں پہ ہو جاتی ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو کچھ کوئی بات نہیں ہے آپ نے یہ ویڈیو ساری سننی ہے ایک دفعہ ساری ویڈیو دیکھ لیں گے آپ یقین مانیں کہ آپ کو کسی سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی میں آپ ساری چیزیں بتا رہا ہوں لیکن آپ نے ٹینشن نہیں لینی use case scenario یہ جو آپ کی ہے نا functional requirements یہ ایکچلی ریال ورڈ میں کام کیسے کریں گی پریشان ہوگئے نہیں پریشان نہیں ہو نا یہ دیکھو use case scenario یہ آپ کے پاس دبے سے بنے ہوئے ہیں سب کچھ میں نے آپ کو provide کیا ہے یہ دیکھیں view categories ایکچلی یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کر کیسے سکتے ہو یہ دیکھو سب سے پہلے آپ نے اس کو return بتایا functional requirement کو اس کے بعد آپ نے اس کو graphical form میں show کروا دیا اس کے بعد آپ نے اس کو پورا اس کے process لکھنا ہوتا ہے کہ یہ process ہو گا کیسے یہ کام ہو گا کیسے چلیں جی user scenario پہ ہم آ جاتے ہیں user scenario میں یہ چیز ہے کہ آپ نے جو functional requirement اوپر ہم نے بتائی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری functional requirement تھی view category ٹھیک ہے وہ category اس کو view کر سکتا ہے تو یہاں پہ view category ہے اب ہم نے پورا procedure بتانا ہوتا ہے جس طرح ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم بتا دیتے ہیں میں آپ کو مزید describe کر رہا ہوں آپ نے کسی کو کام بتا دیا کہ آپ نے کام اس طرح کرنا ہے دوسری فارم میں ہم نے اس کو graphical صورت میں بتایا اب تیسری میں ہم نے ایک ایک step ہم نے لکھ کے دینا ہے وہاں پہ کیسے اب lms پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا lms کھول کیا کرتے ہو سب سے پہلے آپ اپنا url لکھتے ہو یعنی www.vulms.com لکھا سب سے پہلے کیا پروزر کھولا دوسرا step کیا وہاں سے url لکھا تیسرا step کیا کیا اپنی ڈی چوتھا step کیا کیا وہاں پہ آپ نے password دیا پانچوہ step کیا آپ لگ ان کا بیٹن دبایا اور اس کے بعد آپ چھتے step پہ جا کے لگ ان ہوتے ہو ایک لگ ان کرنے کے لیے آپ کو سکھ سٹیپ کرنے پڑے اب جو ہے آپ نے اس کو written لکھ دینا ہے کوئی بڑی rocket science نہیں ہے اس خود بیٹھیں اپنا سوچیں میری سائٹ کس طرح ہوگی کس طرح بنیں گی اور سارے step آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اور اس کے بعد اس میں exceptions لکھ رونگ ہوا تو یوزر لگن نہیں کر سکے گا پاسویٹ صحیح یا ایمیل صحیح نہیں لگن یوزر نہیں لگن نہیں کر رہا تو یہ بھی ایک ہمارے پاس exception آگئے کہ اگر ہمارا پاسویٹ رونگ ہوگا تو بھی یوزر لگن نہیں کر سکے گا تو یہی چیزیں ہیں کچھ مزید سرچ تو یہاں پہ آئے یوز کیس آئی ڈی یا آپ نے آئی ڈی ون لکھتے سیکنس وائز چلتے جائیں یوز سی ملو یوز کیس اور ون مصلا ون اوکی ڈسکرپشن یوزر کین ویو ای ڈیفرنٹ اویلیبل کٹیگریز ان دا سسٹم اب یہاں پہ اب دیکھیں لیمیس چل رہا ہوگا تو آپ لوگن کر سکتے باز اوقات جس سر دیکھ سکتے ماشاء اللہ ویو کا لیمیس جو ہینگ ہی رہتا تو اگر ہینگ لیمیس پہ لوگن کرنے کی کوشش کروگے لیمیس نہیں چل رہا تو لوگن نہیں کر سکتے تو ایک پری کنڈیشن یوزر جو ویو کی تاب جائے گا ان کو دیکھنے کے لیے جائے گا اور یوزر کن کلک کٹیگریز اون دا ٹاپ بار اچھا یہاں پہ دیکھنے کے لیے وہ اس کو ٹاپ بار پہ کلک کرے گا اور اس کو کٹیگریز جو ہے وہ نظر آ جائیں گی یہ دیکھیں میں آپ کی مزید انڈریسٹینڈنگ کے لیے اپنا پروجیکٹ کیونکہ میرا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میں اس کو مکمل کر چکا ہوں اب یہ دیکھیں میں نے اوپن سائٹ کیا تو میں آپ کو ایک دفعہ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں میں نے ویو کٹیگریز پر جانا ہے سب سے پہلے میں نے کیا کیا یہاں پہ لیمیس میں آکے اپنا ایڈریس دیکھا جس طرح گرین پاکستان اب جا دیکھیں میں پروزر کھولا فرس ٹیپ سائٹ کھولی انٹر مارا پروجیکٹ کھولا تین سٹیپ ہو کے یہ سب آپ نے لکھ ہے یوزر ویل اوپن سائٹ یوزر ویل گو فر یوزر کلک کرے گا یوزر نے کلک کیا اور یوزر کو یہاں پہ نیچے آکے کٹیگریز شو ہو گئیں یہ دیکھیں یہ ہماری کٹیگریز شو ہو گئیں یہ میں نے پروزیکٹ پہلے بنیا داکومنٹ پہلے بنایا تھا پروزیکٹ ہمارا بن کے کمپلیٹ ہو چکا ہے سو مزید انڈسٹیننگ کے لیے میں نے آپ کے ساتھ پروزیکٹ بھی کھول لیا ہے تو یہ دیکھیں دوسری کٹیگریز کی طرف فنکشنل ریکوائرمنٹ میں آگے ویو انفرمیشن اب یہ دیکھیں سیمپل وہی آپ نے لکھتے جانا ہے جو یوز کس دوسری آپ کی یوز کس ریاغرام یہ تھی آپ کے پاس سیناریو آپ نے یہ بنانا ہے آپ کی کس میں یہ اور ہوگی اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے یہ پھر لکھنا ہے یہ دوسری یوز کس ہے یہ لکھنا ہے یہ کچھ سی مزید وہی ہوتی ہے پہلے آپ تو رننگ کنڈیشن میں ہونی چاہیئے آپ کو اوپن بھی کرے گا یہ دو تین چیز ہیں جو وہ سیم ہی آئیں گی اب یہ دیکھیں اس کیس میں ہمارے پاس ہم نے ایک اور چیز بنائی تھی یہ پروجیکٹ ڈیٹیلز جو ہیں یہ دیکھ سکتا یہ دیکھیں یوزر مست بی لگ اند ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایکسیپشن آرہا ہے یوزر یہ ہاں پہ لگن نہیں ہے یوزر نے کوشش کی انفرمیشن دیکھنے کی تو اس کے پاس آگیا یوزر مست بی لگن ٹھیک تا انفرمیشن اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایکسیپشن آگی یوزر اس ناٹ لگ ان تو یہ ایکسیپشن میں نے ریال ورڈ میں آپ کو کر دیکھا دیا ایکسیپشن آگی یوزر لگن نہیں تھا تو اس کو انفرمیشن شو نہیں ہوئی اب یوزر لگن ہے تو اس کے بعد یوزر اپن دا سائیڈ یوزر گو فر لگن یا دیکھیں پروسیڈر میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یوزر گو فر لگن یوزر نے لگن کیا اس کے بعد یوزر گئی یوزر ویل شو دا انفرمیشن اور پروونس دیکھیں پروونس ویز اس کو انفرمیشن مل گئی سیلیکٹ اپ پروونس یہ سارا میں نے پروجکٹ بنا لیا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کو انفرمیشن شو ہو رہی ہے تو جس طرح آپ کا یہ ڈاکومنٹ بنے گا ایز ایز کل کو جا کے آپ کا پروجکٹ ویسے کا ویسا ہی بنے گا تو یہ آپ کا یوزر سینیریو ہے کہ آپ نے کل کو جو پروجکٹ بنانا ہے وہ یوز کیسے ہوگا یہ ہی آپ نے سٹیپ لکھنے ہوتی ہیں سمپل سٹیپ سن کوئی ڈیفیکل کام نہیں ہے تو یہ سارا پروجکٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنا پروجکٹ مائن میں ہونا چاہیے آپ کے مائن میں سیو ہونا چاہیے کہ کل کو یہ کام ایسے ہوگا یہ کام ایسے ہوگا یہ دیکھیں جس طرح میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہو کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کے لئے مزید ایسی ویڈیو جو ہیں وہ لا سکو آپ کو جو بھی یہ پروجکٹ کروارہ ہوگا وہ کبھی بھی آپ کو ریال ورڈ میں ساتھ میں کرف فارم بھی کر کے نہیں دے رہا ہوگا تو میری اتنا تو بنتا ہے کہ کام سبجیکٹ کر دی یوزر کین آل سو ریجسر کمپلین سبجیس اکٹیویٹی تو ریلیٹر دو پروجکٹ یہ دیکھیں اس کا آپ نے یوز کس ڈائیگرام لکھنا ہے یوزر کین فیڈ بیک یوزر ویل او گیو ہر فیڈ بیک اس کی یہ ڈسکریپشن ہے ایب شوڈ بی یہ ساری چیزیں اب یہ دیکھیں یوزر آل لاغ اند تھا تو اس کو ایرر نہیں آیا اگر یہ پہ یوزر لاغ اند ہوتا تو اس کو ایرر آجاتا یوزر اس ناڈ لاغ اند تو یہ آپ ساری چیزیں یعنی یہ لیال ورڈ میں پروجکٹ کام کیسے کر یہ وہی فنکشنل ریکوارمنٹ ہے میری تین تین چھ تین نو دس اور تیرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تی چوبیس پچیس پچیس میری فنکشنل ریکوارمنٹ ہیں تو میں نے یہ پچیس ہی لکھی ہیں آپ نے ہر فنکشنل ریکوارمنٹ کے لیے ایک یوزر سینیریو بنتی ہے لمبی بنتی ہے یہ مسئلہ نہیں ہے آپ کے ایڈاپٹر میتھڈالوجی بس یہ آپ کا پروجیک آلموسٹ کمٹیٹ ہو گیا ایڈاپٹر میتھڈالوجی میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو میتھڈز ہیں پروجیکٹ کے وہ کتنے ہیں یہ آپ کو کچھ اگر آپ نے لیکچرز لیے ہوں گے تو وہاں پہ بھی ہے ایڈاپٹر میتھڈالوجی لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں سٹوڈنٹس یہی دیکھیں آپ کو اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو جسٹ کاپی پیسٹ مارنا ہے اس میں کوئی چیز نہیں ہے آنکھیں بند کر کے کاپی پیسٹ ماریں ٹھیک ہے ہم نے بھی کاپی پیسٹ مارا تھا سارے اس کو کاپی پیسٹ مارتے ہیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وارٹرفال ہے کہ اس میں آپ واپس جا سکتے ہیں ہم کل کوپی پیسٹ والی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ چیزیں بنانے والی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آتا کہ آپ کو مزید جو ہے مزید ڈیٹیلز میں یہ چیزیں سمجھ آ سکیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو آپ کی لاسٹ ریکوارمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے اس کا ورک پلین دینا ہوتا ہے کہ ہماری شیڈول ہمارے پروجیکٹ کا کیا ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں ورک پلین جو ہے یہ ایم ایس پروجیکٹ ایک سوفٹ ویر ہے ایم ایس پروجیکٹ ٹھیک ہے یہ مائیکل سوفٹ کا ہے آپ اس کو ڈانلوڈ کر لیں اور اس کو اگر ڈانلوڈ دیرنا نہیں آتا تو نیچے کومیٹ میں بتا دے میں آپ کو وہ بھی ڈانلوڈ کر کے اس کو تمام یوز کرنے کا طریقہ ورک پلین کیسے بنانا ہے وہ طریقہ آپ کو سمجھا دوں گا اوکے جی کس روٹین سے آئیں گی اور کس روٹین سے یہ کس روٹین سے یہ سبمیٹ ہوں گی یہ دیکھا جس طرح ایس آر ایس ہے تو یہ ایس آر ایس کی ڈیرس لکھنی ہوتی ہیں کہ کب یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا یعنی کہ کب یہ اسائنمنٹ سٹارٹ ہوگی کب یہ اینڈ ہوگی یعنی کہ پورے پروجیکٹ کا جس طرح وہ بن نہیں جاتا ٹیبل ورک ٹیبل کے کس ڈیرس چارج بن جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کب سٹارٹ ہوگا اور کب اینڈ ہوگا یہ مایکروسوف پروجیکٹ میں آپ بناوگے یاد رکھے گا مایکروسوف پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسی میں یہ بنانا ہوتا ہے اور آگے اس میں پھر ہماری ڈیٹس کاؤنٹ ہوتی ہیں اور یہ ایک ڈائیگرام ہوتی ہے اگر آپ اس میں بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ یہ بھی بتا دیں یا آپ یوٹیوب سے ہیلپ لے لیں یہ کس طرح لیکن ایک چیز یاد رکھے گا کہ یہ آپ کسی کی کوپی کر سکتی ہیں میری نہیں کسی اور دوست کی مقصد ہے کہ جس کس ڈیٹس سیم ہوں ٹھیک ہے اور اگر ہمارے فوٹو شاپ والے بھائی زندہ بعد ہیں تو وہ پھر فوٹو شاپ میں بھی ڈال کے میرے والی پکچر کی ڈیٹس چین کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا تو ویسے یہ ہے کہ جس کا پروجیکٹ سیم چل رہا ہے آپ کے ساتھ آپ اس کی کوپی کر سکتی ہیں کسی دوسرے کے کوپی نہیں کر سکتے تو اگر آپ ایم ایس پروجیکٹ میں بتانے تو کچھ بھی نہیں یہ دو منٹ کا کام ہے جہاں پہ یہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ خود آپ کے لیے کلکلیٹ وہاں پہ ہو جائیں گی یہ لیں آپ کا سر ایس کمپلیٹ ہو گیا ویڈیو تھوڑی چی لمبی ہوگی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ مزید ڈیٹیل میں دیں ہر ایک چیز کر کے دکھائی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کیا چیز کوپی کرنی ہے کیا چیز نہیں کوپی کرنی ساری چیزیں بتائیں تو دیفنیٹلی ان چیزوں میں کام کہ کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آئی تو نیچے کومنٹ میں بتا دیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو پروجیکٹ بنوانا ہے آپ کو خود نہیں بنانا رہا تو آپ میرے سے کونٹیک کر لیں نیچے دیا گئے نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ وہاں سے کونٹیک کر سکتے ہیں جس سے آپ مجھ سے کونٹیک کریں گے اور میں آپ پروجیکٹ ریزنیبل پرائز میں بنا کے دے دوں گا اس کے علاوہ اگر آپ پروجیکٹ نہیں بنانا آپ صرف srs بنوانا ہے تو srs کے لئے بھی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیو مل سکیں اور کسی کسم کا مسئلہ ہے تو نیچے کومیٹ بکس میں بتائیے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈیزائن کی ویڈیو میں اور پروجیکٹ سے ریلیٹڈ میری دوسری ویڈیو بھی آتی رہیں گی تو اس کی نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو مل سکے تو ہو میری دعا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ بہت